اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے قدرتی آرٹ چیزوں کے بارے میں جنہیں انگلیش میں نیشنل ریسورسز کہا جاتا ہے اینیمل ریسورسز کے بارے میں اگر بات کی جائے تو یقینا لائیو سٹوک کا نام ضرور ہمارے ذہن میں آتا ہے لائیو سٹوک کی بات کی جائے تو لائیو سٹوک میں چار پائے جسے پاکستان میں کہا جاتا ہے جس میں سے گائے اور گوڈ فارمنگ وغیرہ کی بات کی جائے تو اس سے نکالا گیا ملک شیک میں استعمال کیا جاتا ہے اور دیگر شیک میں مشروبات میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اگر اس کی میٹ کی بات کی جائے تو میٹ اور اسے بڑے کا گوش چھوٹے کا گوش کہتے ہیں اس کو کھانے میں ملانے کے بعد کافی ذائقے دار بنانے کے بعد اس کو کھانے کو لذیذ بنایا جاتا ہے تو دیگر کاموں میں اس کا استعمال ہوتا ہے اگر ان کی ہڈیوں کی بات کی جائے تو میڈیکیشن کے طور پر ان کی ہڈیاں استعمال ہوتی ہیں میڈیکل ان کو استعمال کیا جاتا ہے اگر اس کی خال کی بات کی جائے تو بکرے کی خال ہو وہ بھیڑ کی خال ہو یا پھر گائی کی خال ہو انہیں جیکٹس بنانے کی طور پر نٹویر میں استعمال کیا جاتا ہے یہ تو رہی اینیمل نیسورسس ریلیٹڈ بات اگر کروڈ آئل کی بات کی جائے تو کروڈ آئل میں کافی سارے آئلز ہوتے ہیں جس میں فننس آئل ہوتا ہے کروڈ آئل ہوتا ہے ڈامر ہوتا ہے ڈیزل بھی اسی کروڈ آئل سے فلٹیشن پروسسنگ ہونے کے بعد یہ بنتا ہے اس کی شکل بندی ہے ہائی اکٹین کی بات کی جائے جہاز وغیرہ کے استعمال میں استعمال ہوتا ہے اور ہائی اکٹین انجنز میں یہ استعمال کیا جاتا ہے آئر پی ایم انجنز میں اگر پیٹرول کی بات کی جائے یا پھر مٹی کے تیل کی بات کی جائے کروسین آئل جسے کہا جاتا ہے وہ بنایا جاتا ہے یہ تمام چیزیں کروڈ آئل سے ہی نکالی جاتی ہیں یہ اس کے بیہیوئیٹس ہوتے ہیں اس کو فیلٹریشن کرنے کے بعد پروسیسنگ کرنے کے بعد کروڈ آئل سے ہی یہ ساری جو نکالی گئی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو دیگر شکل میں لانے کے بعد ان کو مختلف نام دیے جاتے ہیں جس میں آپ جنریٹرز میں اپنے آئل کے استعمال کرتے ہیں تو آئل بھی کروڈ آئل سے ہی نکالتا ہے اگر روٹ پر ڈلے ڈامر کو آپ اگر دیکھتے ہیں تو وہ ڈامر جو ہوتا ہے اسے بھی آپ یقیناً کہیں نہ کہیں کروڈ آئل سے ہی لنک کرتے ہیں چونکہ وہ اسی کی ایک شکل ہوتی ہے کنورجن ہونے کے بعد ایک پروسیسنگ ہونے کے بعد یہ مختلف شکل میں آپ کو دیکھتا ہے پیٹرول ہوا اور ڈیزل اس طرح سے جو دیگل پیٹرولیم پیٹرولیم سے ریلیٹڈ جو بھی گیسولین وغیرہ ہوتی ہیں وہ تمام اسی سے ہی نکلتی ہیں اگر نیچرل گیس کی بات کی جائے تو نیچرل گیس کروڈ آئل سے تو نہیں نکلتی لیکن کہیں نہ کہیں میتین اور اس کے ملاب سے فلیر گیس اور جب آپ آئل کو جلاتے ہیں جب اس کی پروسیسنگ ہوتی ہے اس سے نکلنے والا جو دھواں ہوتا ہے اس سے بھی آپ میتین اور کاربو آکسائیڈ سے مل کر نیچرل گیس اور میتین اس طرح کی دیگر گیسز آپ بناتے ہیں جس کو فلیر گیس بھی کہا جاتا ہے پیٹرولیم سے بننے والی گیس کو سیکنڈ نیچرل گیس کا میں نے آپ کو بتایا ہے نیچرل گیس بھی یقیناً زمین سے ہی نکلتی ہے تمام چیزیں وہ ہیں جو فیڈیو آف کورس چینل اللہ پاک نے یہ اس دنیا میں اپنی نیچرل ریسورسز سے قدرتی ریسورسز کہا جاتا ہے ان میں یہ رکھی ہے زمین پر آسمان پر پہاڑوں میں سمندر میں یہ تمام جگہ پر یہ نیچرل ریسورسز ہمیں مہیا اللہ پاک نے کر دی ہیں اب اس سے نکالنا ہمارا کام ہے اب وہ چاہے آپ فورس سے لیں اگر آپ اسے سولر کی شکل دیتے ہیں ونٹ پاور اینڈ سولر انرجی تو یقیناً کہیں نہ کہیں وہ بھی سن لائٹ سے ہی آپ کو الیکٹریسٹی مل رہی ہوتی ہے اچھا جی نمبر ون پر اینیمل ریسورسز کا میں نے آپ کو بتایا ہے نمبر ٹو پر کروڈ آل کا بتایا ہے نمبر تھیری پر میں نے آپ کو نیچرل گیس کا بتایا ہے نمبر فور سولر سے لیٹر اگر بات کی جائے تو سولر یقین ہے سن لائٹ سے ہی وہ آلٹرہ وائلٹس پھر اور یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کو بتایا پریڈیوس ہوتی ہیں سولر پلیٹس اپنا ایک بیہیویر پر کام کرتی ہیں ہیر پروڈکشن ہوتی ہے اس کا ایک ٹیکنولوجی ہے ٹھیک ہے جی اس پر کام کر لینے کے بعد اب مزید ہم ڈیٹیل میں بات نہیں کریں گے وہ کس طرح سے کام کر دیئے کیا آلٹرہ وائلٹس ہیں کتنے والٹیجز ہوتے ہیں کتنے ملی ایمز ہیں اس کے ہم اس پر ڈیپلی ڈسکشن نہیں کریں گے جیسے ہم آج بات کریں گے نیچرل ریسورسز کے بارے میں نمبر فور پر میں نے آپ کو سولر کا بتایا نمبر فیف پر ہم بات کریں گے فوریس ریسورسز جو جنگلات ہوتے ہیں جو جنگلات میں لگڑی لگی ہوتی ہے لگڑی کا ہم لوگ استعمال کرتے ہیں فنیچر بنانے کے لیے اس پر کسی انسان کی مضاقلت نہیں جب کئی سالوں پہلے اگر کچھ گاؤں یا دیہات شہر وغیر آباد نہیں ہوا کرتے یقیناً وہاں پر بھی کئی نہ کئی درک لگے ہوا کرتے تھے اگر آج بھی بات کی جائے خیبر پختون خواہ کی تو وہاں اگر لوگ کی رہائشگاہ نہیں ہے لیکن وہاں پر آپ دیکھیں گے کئی لمبے لمبے گھنے درک وہاں موجود ہیں جنہیں کاٹنے کے بعد فنیچر بنایا جاتا ہے گھروں میں بطور لگڑی کے طور پر اسے استعمال کیا جاتا ہے اور کئی چیزوں کی ڈیکوریشن کے لیے لگڑی کا استعمال کیا جاتا ہے نمبر سکس پر ہم بات کریں گے پریشیز میٹل منرل سروک اچھا جی پریشیز میٹل منرل منرلز کا یقیناً آپ نے نام سنا ہوگا منرلز کی اگر بات کی جائے تو منرلز میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو پہاڑ سے نکالی جاتی ہیں جن میں آپ کہیں کہ کوئلہ بھی آتا ہے اسٹونز بھی ہوتے ہیں خاص طرح کہ جو اسٹونز جنہیں انگوٹی میں استعمال کیا جاتا ہے یہ فیڈیو آف کورس ہیں جو اللہ رب العزت نے اس جہاں میں ہمارے لیے تمام چیزیں پروائیڈ کی ہوئی ہیں اسے ڈھوننا اسے نکالنا ہمارا کام ہے اگر یورپ کی بات کی جائے تو یورپ کے جتنے لوگ ہیں کئی لوگ ہیں جو اپنی چھوٹی چھوٹی فارمز بنا کر پرائیویٹ لائسنس لینے کے بعد یہ منرلز پر کام کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ گولڈ پر کام کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ کوپٹس پر کام کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ ایلمونینز پر کام کر رہے ہوتے ہیں یہ تو تمام چیزیں ہیں جو منرلز قدرت میں ہمارے پہاڑوں میں زمین میں اور دیگر جگہوں پر رکھی ہوئی ہیں اسے دیکھنا ہمارا کام ہے یہ انسان کا ہی کام ہے اور وہ یقیناً دیکھ سکتا ہے اللہ پاک نے اسے اتنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہوئی ہے تو منرلز سے ریلیٹڈ اگر بات کی جائے تو میں نے آپ کو بتایا کسی بھی دھات سے ریلیٹڈ بات کی جائے تو اسے منرلز میں ہی کاؤن کیا جاتا ہے تو اب ہم بات کریں گے نمبر سیون کی نمبر سیون کی بات کی جائے تو لینڈ ریسورشز اچھا جی لینڈ ریسورشز زمین ہے زمین میں آپ پودے ہوگا سکتے ہیں زمین میں آپ بور کر کے پانی لے سکتے ہیں زمین پر آپ گاڑی چلا سکتے ہیں زمین پر آپ کھیتی باری کر کے فرٹیلائزنگ کر سکتے ہیں اس کو کلٹیویٹ کر سکتے ہیں اس پر آپ کئی کام کر سکتے ہیں زمینیں بنا سکتے ہیں گھر بنا سکتے ہیں باقی اگر نیشل بیہیوئر سے ریلیٹڈ بات کی جائے تو آپ اس میں پلانٹیشن آپ بہت اچھے سے اس میں کر سکتے ہیں اور دیگر بھی چیزیں ہیں ابھی اتنا ہی آئی تینک کافی ہے کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہوتی رہے گی نمبر ایٹ پر بات کی جائے تو وارٹر ریسورشز سے بات کی جائے سی فوڈز جسے کہا جاتا ہے وہ اس میں آپ فش اسپیشلی آپ کھاتے ہیں فش میں لا تعداد قسم کی اقسام ہوتی ہیں جنہیں آپ کھا کر توا نہیں حاصل کرتے ہیں تو یہ وارٹر ریسورشز سے ریلیٹڈ آپ ہائیڈل سسٹم الیکٹری سٹی بھی وارٹر سے پروائیڈ آپ جنریٹ کر سکتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں آج میں نے آپ سے تذکرہ کیا ہے اینیمل ریسورشز کے بارے میں کروڈ آئل کے بارے میں فوریس ریسورشز کے بارے میں پریشیز میٹل میرنیل سروک کے بارے میں وارٹر ریسورشز کے بارے میں لینڈ ریسورشز کے بارے میں اور گیسولین کے حوالے سے آج میں نے آپ کو مزید تفصیل دی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی میں مزید ویڈیوز بناتا رہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آنے والا ہر نیا نوٹیفکیشن آپ کو محصول ہوتے رہے تینکیو سو مچ پر واشن تینکیو